بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں بنا رہے ہیں ہوں زبادہ دست تک کیمہ لوبیہ کا سالن آج ہی ہمارا سالن بہت ہی ٹیسٹ فول اور مزے کا بننے والا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے آئیل آئیل میں نے لیا ہے 200 ایمل آئیل کو ہم گرم کر لیں گے یہ میں نے آئیل لیا ہے ابھی یہاں بھی کیمہ 1 کیجی ہے موٹا موٹا بنایا ہوا ہے یہ کیمہ ابھی کیمہ کو میں نے آئیل میں اٹھ کر دیا ہے ابھی اس کے ساتھ آدھرک لسن کا پیسٹ بھی میں ساتھ میں ہی کیمہ کے اٹھ کروں گی اور پھر آدھرک لسن کا پیسٹ اور کیمہ اسے ہم 5 سے 10 منٹ کے لیے پکائیں گے یہاں میں نے 2 ٹیبلی سپن آدھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اچھی طریقے سے میں کیمہ کے ساتھ مکس کر دوں گی اچھی طریقے سے مکس کرنے کےпри o سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ادھرک لسن کا پیسٹ اور کیمہ ہمارا جو ہے وہ ایک ساتھ پچھے سے پک جائے یہاں دیکھیں ادھرک لسن کے پیسٹ کے اندر ہمارا کیمہ پک چکا ہے ابھی اس کے اندر میں نے پیاز دی ہیں پیاز میں نے لی ہیں تین بڑے سائز کی پیاز ہیں جنہیں میں نے باری باری کٹ کر لیا تھا پیاز ایٹ کروں گی پیاز کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دوں گی اس کے بعد ہم اس کو ڈھکن ڈھک کے پانچ سے دس منٹ چھوڑ دیں گے تاکہ پیاز بھی ہماری نرم ہو جائے کیمہ کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں پیاز مکس کر دیں گے یہاں دس منٹ گزر چکے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہماری پیاز نرم ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاز بھی کیمہ کے ساتھ نرم ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں ٹیماٹر اٹ کریں گے یہ ٹیماٹر میں نے لی تھے بڑے سائز کے تین ٹیماٹر تھے چھوٹے چھوٹے والے میں نے پیسز میں کٹ کر لیا تھا نمک اٹھ کیا ہے 1 تیبل سپون پسیوئی لال مرچ ہے اور 1 تیبل سپون حلدی ہے 1 تیبل سپون پسا ہوا دھنیا ہے اور 1 تیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے ان سب کو بھی میں اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی وائٹ لوگیا میں نے لیا ہے جو کہ ہمارا تھا 1 تیبل سپون حلدی ہے جسے میں نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا یہ دیکھیں یہ 1 تیبل سپون بھیگ گیا اچھی طریقے سے پھول گیا ہے اب یہ بھی ہم کیمے کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہمیں ہلکا سا پانی ایٹ کروں گی ایک گلاس کے قریب اس کے بعد اسے ڈھکنڈھکیاں پکائیں گی تاکہ ہمارا جو لوگیا ہے کیمے کے ساتھ گل جائے اچھے سے پک جائے 2 گھنٹے میں نے پہلے لوگیا کو بھی گو دیا تھا اس لئے یہ لوگیا ہمارا جلدی سے گل جائے گا یہاں پانی بھی دیکھیں میں نے ایٹ کر دیا ہے یہ پھول بڑا گلاس تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی تھا میں نے وہ ایٹ کر دیا ہے اس میں ہمارا ہی لوگیا جو ہے اچھی طریقے سے گل جائے گا کیونکہ لوگیا ہمیں نے کافی دیر بھگویا بھی تھا ابھی ڈھکنڈھک دیا ہے اسے ابھی 20 سے 25 منٹ کے لئے میں نے چھوڑ دیا تھا اور یہاں بیچ بیچ میں میں نے اس کو ہلایا بھی ہے یہاں دیکھیں پانی بھی خوش ہو چکا ہے اور لوگیا بھی گل چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ لوگیا دیکھیں کتنا اچھی طریقے سے نرم ہو چکا ہے گل چکا ہے اور خوشبو تو اتنی زبردست آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہاں دیکھیں لوگیا اچھی طرح گل چکا ہے ہری مرشنی تھی میں نے 6 سے 7 عدد بڑی بڑی سلائسز میں کٹ کر لیا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر دی ہیں ہارا دھنیا بھی تھوڑا سا بھی اس میں ایٹ کریں گے اور اچھی طریقے سے سالن کی کر لیں گے بنائی بہت زیادہ ٹیسپول اور بہت ہی مزے کا یہ سالن بننے والا ہے یہ ریسپی بنے گی آپ جو آپ اسے ٹرائے کریں گے بلکل اسی طریقے سے بنائیں گے بہت بہترین آپ کو ایک ریسپی ملے گی یہاں دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے اس کی بنائی بھی کر لی ہے بہت ہی زیادہ زبردست اور ٹیسپول خوشبو کا تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زائقے میں ٹیسپول بنا ہے تو میری ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولئے گا اللہ حافظ